جزاک اللہ خیر ایک دفعہ پھر جو گزار اشارت ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی دی کہ وہ حضرات خاص طور پر جو باہر تشریف فرما ہیں کہ وہ اندر تشریف لے آئیں اور جو ہال میں تشریف فرما ہیں ان سے گزارش کے ایک دفعہ آگیا کہ تشریف لے آئیے جشن کا آغاز باقاعدہ ہو چکا ہے تلاوت کرام پاک سے اور سب سے پہلے جیسا کہ ہمارا دستور پچھلے کئی سالوں سے چل رہا ہے کہ ہم اپنے آنے والے دنوں کو ضرور دیکھتے ہیں اور مستقبل کے جو ہمارے انشاءاللہ والعزیز روشن ستارے ہیں ان کو ہم سامنے لارہے ہیں تاکہ وہ ہمارے مستقبل کو روشن کر سکیں نہ صرف یہ کہ اپنے بلکہ ہمارے بھی تو سب سے پہلے میں گزارش کروں گا اس کائنات کی سب سے بڑی خوشی وجود کائنات کے جو اگر یہ کائنات ہے تو جس کی وجہ سے ہے اس کے جشن ویلادت میں ہم تمام حضرات یہاں تشریف لائے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو اس کی مبارک بات پیش کروں گا اپنی جانب سے اور آئی اسی حسینی کی انتظامیہ کی جانب سے اور گزارش کروں گا سنڈے سکول کے سٹوڈنٹ زیار حادی حسن سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ جناب سیدت علمین کے خدمت میں اپنا نظران عقیدت پیش کریں زیار حادی حسن برمحمد والے محمد صلوات مخیل زیار جو ہے ابھی تک یہاں تشریف نہیں لائے ہیں بہرحال میں پھر فورا ہی سنڈے سکول کے اگلے سٹوڈنٹ جناب حیدر رضا الیاز سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور جناب سیدہ کی شان میں اپنا قصیدہ پیش کریں برمحمد والے محمد صلوات دونوں حضرات یہاں تشریف فرما نہیں ہیں اور کچھ بہرحال میں پھر یوت کی جانب سے سب سے پہلے منقبت خواہ جناب میسم جعفری سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور بارگاہ جناب سیدہ میں نظران عقیدت پیش کریں برمحمد والے محمد صلوات صلوات آپ کیا جان فاطمہ کیا ہے آپ کیا جان فاطمہ کیا ہے جس کو مختار عمر کہتے ہیں جس کی راتوں کو قدر کہتے ہیں صبح کو جس کی فجر کہتے ہیں شام کو جس کی اثر کہتے ہیں ہر زمانے پہ جس کا قبضہ ہے آپ کیا جان فاطمہ کیا ہے آپ کیا جان فاطمہ کیا ہے قدر جس کو صدا قضا نے کہا سیدہ جس کو مرتضہ نے کہا اپنی ماں جس کو مصطفی نے کہا کنز مغفی جس خدا نے کہا جس کی چوکٹ پہ قابہ جھکتا ہے آپ کیا جان فاطمہ کیا ہے آپ کیا جان فاطمہ کیا ہے جس کے در سے ہو ہر عطا کو عطا انا ماں کی اماں کا ہے گوشہ کل کفا جس کا خود گواہ بنا فاتحہ کر رہی ہے جس کی سنا پورا قرآن ہی کسیدہ ہے آپ کیا جان فاطمہ کیا ہے آپ کیا جان فاطمہ کیا ہے جس کی چادر کو آسمہ کہیے اپنے بچوں کا سائبہ کہیے اس کو الحمد کا نشا کہیے حشر کی دھوپ میں اما کہیے کل اما کا جو مسلح ہے آپ کیا جان فاطمہ کیا ہے آپ کیا جان فاطمہ کیا ہے آپ کیا جان فاطمہ کیا ہے جس کا بابا رسول آشک رب جس کے بیٹے حسن حسین لکب یہ جہاں میں ہے سب سے اچھا نصاب جس کا شوہر علی امیر عرب سورہ نور جس کا شجرہ ہے آپ کیا جان فاطمہ کیا ہے آپ کیا جان فاطمہ کیا ہے یہ گھر آنا سخی ملا ہم کو اسی گھر سے نبی ملا ہم کو ہر وسی ہر ولی ملا ہم کو ایک ولی کیا علی ملا ہم کو اسی گھر سے خدا بھی پایا ہے آپ کیا جان فاطمہ کیا ہے آپ کیا جان فاطمہ کیا ہے جس کا ایک بیٹا ہے امام حسن ایک بیٹا حسین شاہ زمن ایک اپاس مثلے کلا شکن جس نے سیکھا علی سے جنگ کا فن جس کا دریاء پہ ابھی قبضہ ہے آپ کیا جان فاطمہ کیا ہے آپ کیا جان فاطمہ کیا ہے غازی بولا مزاج کہر میں ہے میرا ہم پلہ کون شہر میں ہے پیاس کے صد باب نہر میں ہے نہر یہ سیدہ کے مہر میں ہے مہر یہ خود خدا نے رکھا ہے آپ کیا جان فاطمہ کیا ہے آپ کیا جان فاطمہ کیا ہے در پہ جو سر جھکا نہیں سکتا دین ماجد وہ پا نہیں سکتا ہر کوئی در کو پا نہیں سکتا اے را غیرہ تو آ نہیں سکتا ملک المات آ کے رکتا ہے آپ کیا جان فاطمہ کیا ہے آپ کیا جان فاطمہ کیا ہے جس کو مختار عمر کہتے ہیں جس کی راتوں کو قدر کہتے ہیں صبح کو جس کی فجر کہتے ہیں شام کی جس کی اثر کہتے ہیں ہر زمانے پہ جس کا قبضہ ہے آپ کیا جان فاطمہ کیا ہے آپ کیا جان فاطمہ کیا ہے اللہ 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 جزا کر اللہ سب سے پہلے گزارش کروں گا ایک دفعہ پھر جو حضرات ابھی تشریف لائے ہیں کہ آپ خاص طور پر یوت سے گزارے ہیں I would like to request all the youth to come up please all the youth please come up اور جو حضرات پیچھے تشریف فرمائے ان سے ایک دفعہ پھر گزارش کروں گا کہ آگیا کے تشریف لائے ہیں کیونکہ جشن کا محول اسی وقت بنے گا کہ جب آپ لوگ آگے تشریف لائیں گے ما شاء اللہ سے میسم واقعی زبان میسم سے اس وقت جناب سیدہ کا تذکرہ کر رہے تھے لیکن کیونکہ آپ لوگ دور تھے اس وقت شاید آپ اس طریقے سے لطف اندوز نہیں ہو سکے اس کلام سے جو اس کا حق تھا گزارش ایک دفعہ پھر کرتا رہوں گا آپ لوگوں سے کہ میں خاص طور پر جو حضرت بہا تشریف فرمائے کہ اندر تشریف لے آئیے کیونکہ جشن بحرال اندر ہو رہا ہے اور جو اندر تشریف فرمائے ان سے یہی گزارشات میری مستقل رہیں گی کہ آپ آگیا کے تشریف لاتے رہیں تاکہ بعد میں آنے والے ان کو کوئی تکلیف نہ ہو جناب سیدہ کی شان میں چار مصرے اور انشاءاللہ اس کے بعد اپنے اگلے ہم منقبت خان حضرات کو دعوت دیتا رہوں گا کہ جناب فاطمہ زہرہ کی رفتوں کے نسار جناب فاطمہ زہرہ کی رفتوں کے نسار یہاں پہ آکے فرشتوں کے پر بھی جلتے ہیں جناب فاطمہ زہرہ کی رفتوں کے نسار یہاں پہ آکے فرشتوں کے پر بھی جلتے ہیں اور مباحلہ میں یہ دیکھا ہے اس متوں کا جلال مباحلہ میں یہ دیکھا ہے اس متوں کا جلال علی بھی آپ کے نقش قدم پہ چلتے ہیں علی بھی آپ کے نقش قدم پہ چلتے ہیں اس کے ساتھ میں گزارش کروں گا یہ دو بھائی جو ماشاءاللہ بہت اچھا پڑتے ہیں ہمارے مستقبل کا سرمایہ جناب آن اور محمد سے کے تشریف لائیں اور بارگاہ جناب سیدہ میں نظران عقیدت پیش کریں برمحمد و علی محمد صلوات ہر دعا میں مولا کا واسطہ ضروری ہے ہر دعا میں مولا کا واسطہ ضروری ہے نہ ملے کے حیدر کا مانگے نہ ضروری ہے نہ ملے کے حیدر کا مانگے نہ ضروری ہے دشمنہ نے حیدر کو جو قریب رکھتے ہیں دشمنہ نے حیدر کو جو قریب رکھتے ہیں میرا ایسے لوگوں سے فاصلہ ضروری ہے میرا ایسے لوگوں سے واسطہ ضروری ہے ہر دعا میں مولا کا واسطہ ضروری ہے اہل بیت کے حق کی بات جب بھی آئے گی اہل بیت کے حق کی بات جب بھی آئے گی ہر غزیر والے کا بولے نا ضروری ہے ہر غزیر والے کا بولے نا ضروری ہے ہر دعا میں مولا کا واسطہ ضروری ہے جب رسول حیدر کو ہاتھوں پر اٹھائیں گے جب رسول حیدر کو ہاتھوں پر اٹھائیں گے مو علی کے دشمن کا بولے نا ضروری ہے مو علی کے دشمن کا بولے نا ضروری ہے ہر دعا میں مولا کا واسطہ ضروری ہے سیدہ کا دروازہ جو جلانے آیا تھا سیدہ کا دروازہ جو جلانے آیا تھا اس کا کاغذی پتلا خونکے نا ضروری ہے اس کا کاغذی پتلا خونکے نا ضروری ہے ہر دعا میں مولا کا واسطہ ضروری ہے جو علی کے دشمن سے دشمنی نہیں رکھتا جو علی کے دشمن سے دشمنی نہیں رکھتا اہت شخص پر لانت بھیجنا ضروری ہے اہت شخص پر لانت بھیجنا ضروری ہے ہر دعا میں مولا کا واسطہ ضروری ہے سیدہ کا دروازہ جو جلانے آیا تھا سیدہ کا دروازہ جو جلانے آیا تھا اس کا کاغذی پتلا خونکے نا ضروری ہے اس کا کاغذی پتلا خونکے نا ضروری ہے ہر دعا میں مولا کا واسطہ ضروری ہے لاکھ شیر کہہ دیجئے پائدہ نہ پہنچے گا لاکھ شیر کہہ دیجئے پائدہ نہ پہنچے گا شائری کی دنیا میں کربلا ضروری ہے شائری کی دنیا میں کربلا ضروری ہے ہر دعا میں مولا کا واسطہ ضروری ہے ہر دعا میں مولا کا واسطہ ضروری ہے نہ ملے کے حیدر کا مانگے نہ ضروری ہے جزا کرنا انہوں نے مقتے میں چھیڑ دیا ہے مجھے کہ میں کربلا کے حوالے سے کچھ نہ کچھ پڑھوں مرمحمد والے محمد صلوات کربلا ہے کربلا ہے یہ یہاں شرط ہے رفان حسین کربلا کربلا ہے یہ یہاں شرط ہے رفان حسین رنگ اور نسل کی قیمت نہیں دیکھی جاتی رنگ اور نسل کی قیمت نہیں دیکھی جاتی جان کو حیرتی آنکھوں سے نہ دیکھو یوسف جان کو حیرتی آنکھوں سے نہ دیکھو یوسف دل کے بازار میں صورت نہیں دیکھی جاتی حضرات اسی کے ساتھ میں گزارش کروں گا اپنے یوت کے ایک اور درخشان ستارے جناب علی زیزی تھی کہ تشریف لائیں اور بارگاہ جناب سیدہ میں نظران عقیدت پیش کریں برمحمد والے محمد صلوات ایک اور صورت ہے آپ سب نے یہ نات سنی ہے میں تو پندیتن کا غلام ہوں اور جن ساتھ نے یہ اوریجنلی پڑھا ہے وہ دنیا کے بہت مشہور شاعر ہیں تو ان کے لئے ایک شاعر البیت کا سوال ہے تو آپ سب سماتے ہیں اللہ 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 تو جو پنجتن کا غلام ہے تو جو پنجتن کا غلام ہے کیا حسین تیرا امام ہے تو جو پنجتن کا غلام ہے تو جو پنجتن کا غلام ہے وہی مصطفیہ جو ہے کل کفا کبھی انما کبھی حل عطا تجھے اس نبی کا شعور کیا تو نے اسے کو خدسہ بھی کہہ دیا جسے سوچنا بھی حرام ہے تو جو پنجتن کا غلام ہے تو جو پنجتن کا غلام ہے تو جو ملتزا کی شناس ہے جو کی خد خدا کا لباس ہے تیرے دین کی جو اساس ہے جسے کبری آئی بھی ناز ہے جو دلیل ربِ انام ہے جو پنجتن کا غلام ہے جو طہارتوں کی ہے انتہا جو شرافتوں کی ہے سجدگا یہ بتاتی ہے آیا انما یہ تو اسے کدھر کا ہے مرتبہ کی وہاں بھی جکتا نبی رہا جسے رب بھی کرتا سلام ہے تو جو پنجتن کا نام ہے تو جو پنجتن کا غلام جسے اتدائے چمن کا ہے جسے جان جان زمن کا ہے جسے سیدہ کا سخن کا ہے جسے مصطفیٰ کا دہن کا ہے وہ سخی کے جس کو حسن کہیں جو نبی کا حسن تمام ہے تو جو پنجتن کا غلام ہے تو جو پنجتن کا غلام ہے کیا حسن تیرا امام ہے تو جو پنجتن کا غلام ہے امید کرتا ہوں کہ وہ شاعر یقیناً ان سوالات کا جواب دے گا بہت سارے سوالات میرے دماغ میں بھی آ رہے ہیں ایسے سوالے سے لیکن بہرل انشاءاللہ حضرات کچھ اناؤنسمنٹس ہیں جو آپ کی توجہات کی قطالب رہوں گا ان اناؤنسمنٹس کے دوران خاص طور پر منڈے نائٹ جو کمنگ منڈے ہے انشاءاللہ آئی سی حسینی میں جشنے نظر امام حسن کا انعقاد کیا گیا ہے جو کہ جناب مصطفی عابدی صاحب کی جانب سے ہے آپ تمام حضرات سے اس میں شرکت کی ترخواست ہے یہ ٹھیک آٹھ بجے یہاں پر نماز مغربین اور اس کے فوراً بعد یہ نظر امام حسن کا سلسلہ رہے گا آپ تمام حضرات سے گزاری شکر اس میں شرکت کریں اور اس کے فوراً بعد سرکار ترزڈے میں سیونٹین ترزڈے کا دن ہوگا مجلس حسینی میں جس سے مولانا محبوب مہدی صاحب قبلہ خطاب کریں گے محترمہ بہرحال یہ ڈاکٹر عبرار مہدی کی والدہ اور ڈاکٹر شیخ مہدی کی وائف ان کی پہلی برسی ہے اس مجلس میں بھی آپ تمام حضرات سے شرکت کی ترخواست ہے یہ مجلس ٹھیک آٹھ بجے نماز مغربین کے ساتھ شروع ہوگا پرگرام اور جو سلسلہ ہوتا ہے دعائے حدیث اکیس صاحب وغیرہ کے فوراً بعد یہ مجلس ہوگی اس سے مولانا محبوب مہدی صاحب خطاب کریں گے جون سیکنڈ کو جشن مولود کعبہ پہلے دوپہر کو یہ جشن ہوگا مخلے دو بجے برادر حسیب بھائی کے گھر پر یہ جشن ہوگا حسیب بھائی کے گھر پر دو بجے جشن ہے جس میں آپ تمام حضرات سے شرکت کی ترخواست ہے اور اس کے بعد بہرحال رات کو جشن مولود کعبہ آئی سی حسینی میں جو کہ ہر سال جیسے کہ منقض کیا جاتا ہے منقض ہوگا اب تمام حضرات سے ان دونوں جشنوں میں شرکت کی ترخواست ہے آئی سی حسینی میں آغاز روش صاحب قبلہ تشریف لارہے ہیں انڈیا سے اور انشاءاللہ یہ جشن یہاں آئی سی حسینی میں ٹھیک آٹھ بجے نمازی مغربین کے ساتھ شروع ہوگا جون تھرڈ کو جشن مولود کعبہ کے عنوان سے جناب عباس حیدر صاحب کے دولت کرے پر یہ پروگرام ہے نیپر ویل میں شوکت انکل کے گھر پہ میرے خیال میں یہ نام شاید بہت سے لوگ نہیں جانتے ہوں محمد عباس حیدر لیکن بہرحال شوکت انکل کے گھر پہ یہ پروگرام ہے نیپر ویل میں اور یہ پروگرام ٹھیک چار بجے شروع ہوگا اور مغرب سے پہلے ختم ہو جائے گا تو آپ لوگوں سے پابندیہ وقت کے ساتھ شرکت کی درخواست ہے جون تھرڈ چار بجے جس میں پروفیسر ایم ایم تقوی خان صاحب جشن سے خطاب کریں گے اور پروفیسر ڈاکٹر صادق نقوی صاحب اس جشن سے خطاب کریں گے آپ تمام حضرات سے ان تمام پروگرامز میں شرکت کی درخواست ہے اور اگر جو اعلانات رہ گئیں انشاءاللہ میں اس کے بعد آپ کے سامنے پیش کروں گا کیونکہ کچھ لوگ یہاں جمعائییں لے رہے ہیں لیکن آج کا جشن یقینا جاگ کے سننے والا جشن ہے ابھی تک مجھے وہ لوگوں کی بیداری سماعت نظر نہیں آ رہی ہے تو ایک دفعہ پھر دست بستہ گزارش کروں گا ان حضرات سے جو باہر تشریف فرمائے کے اندر تشریف لے ہیں اور جو اندر تشریف فرمائے تھوڑا آ گیا کے تشریف لے آئیں تاکہ آپ کے بھی سماعتوں سے نزدیک ہو سکے پڑھنے والا گزارش کروں گا جناب ریحان رزوی صاحب سے کے تشریف لائیں اور بارگاہ جناب سیدہ میں نظر آنے عقیدت پیش کریں بر محمد والے محمد صلوات تھوڑی جاگتی بھی صلوات بھیجئے مولا حسین کی شان میں ایک منقبت ہے کہ پیش کروں گا اتنے والد صاحب کی بشار ہیں مولا حسین کی شان میں اللہ انہیں غریب سے رحمت کرے سلمان علیہ ساتھ کے یہ منقبت مجھے پوری تو نہیں پتا لیکن بیچ میں سے کچھ اشار مجھے یاد ہیں مجھے اچھے لگ جائے تو میں سوچنا کہا کچھ بچ نہیں راہِ صبر و رضا کتنی ویران تھی راہِ صبر و رضا کتنی ویران تھی کوئی رہبر نہ تھا کوئی رہرون نہ تھا ہو خوشہ درد کے مسترب راستو فرش خونی کا نازک خرام آ گیا آدم و نوح و موسیٰ و عیسیٰ کی زو روشنی کے منارے میں مدغم ہوئی چھوٹے چھوٹے ستارے سبھی چھپ گئے آسمہ پہ جو ماہ تمام آ گیا آدم و نوح و موسیٰ و عیسیٰ کی زو روشنی کے منارے میں مدغم ہوئی چھوٹے چھوٹے ستارے سبھی چھپ گئے آسمہ پہ جو ماہ تمام آ گیا جب محمد کا پیغام مٹنے لگا دین اسلام پر سخت حملہ ہوا جب محمد کا پیغام مٹنے لگا دین اسلام پر سخت حملہ ہوا خون تھا مرتضاء کا سفر بن گیا دودھ تھا فاطمہ کا جو کام آ گیا جب محمد کا پیغام مٹنے لگا دین اسلام پر سخت حملہ ہوا خون تھا مرتضاء کا سفر بن گیا دودھ تھا فاطمہ کا جو کام آ گیا نوک نیزہ پہ پڑھ کر کلام خدا تُو نے ڈالی کچھ ایسی کمند نظر نوک نیزہ پہ پڑھ کر کلام خدا تُو نے ڈالی کچھ ایسی کمند نظر کرگزے جور چکرا کے نیچے گرا پھڑ پڑھاتا ہوا زیر ادام آ گیا اور اے حسین ابن مشکل کشائے جہاں ہم بھلا تجھ کو پہچانتے ہیں کہاں اے حسین ابن مشکل کشائے جہاں ہم بھلا تجھ کو پہچانتے ہیں کہاں پھر بھی جب درد نے دل کو بیکل کیا لپے بے ساختہ تیرا نام آ گیا ساخر شیر ہے لوگ بڑھ بڑھ کے ساغر اٹھاتے رہے میں بسط تمکنت مسکراتا رہا لوگ بڑھ بڑھ کے ساغر اٹھاتے رہے میں بسط تمکنت مسکراتا رہا آخرے کار یہ موجزہ بھی ہوا میرے ہونٹو تلق آپ جام آ گیا مولا حسین کی شان میں ایک انطبت ہے سلوات پڑھتی ہے محمد دعا تو مانگ اصر بھی حسین دے دیں گے دعا تو مانگ اصر بھی حسین دے دیں گے عبادتوں کا اصر بھی حسین دے دیں گے دعا تو مانگ تو اپنے پاؤں پہ چلنے کی مشک جاری رکھ تو اپنے پاؤں پہ چلنے کی مشک جاری 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 طلاب کی خوشک زمین آسووں سے تر کر لے طلاب کی خوشک زمین آسووں سے تر کر لے شجر بھی دیں گے سمر بھی حسین دے دیں گے اس دعا تو مانگ بڑا گناہ ہے مایوس ہونہ رحمت سے بڑا گناہ ہے مایوس ہونہ رحمت سے ایمہ رحمت سے چلے گی ناصل پہ چلے گی ناصل پہ چلے گی ناصل پسر بھی حسین دے دیں گے بڑا گناہ ہے مانگ مایوس ہونا رحمت سے چلے گی نسل پسر بھی حسین دے دیں گے دعا ہے تمہیں جو اپنے گھر میں سجاتے ہیں بزمیش کے حسین انہیں بہشت میں گھر بھی حسین دے دیں گے انہیں بہشت میں گھر بھی حسین دے دیں گے سوال رد نہ کریں گے کسی سوالی کا سوال رد نہ کریں گے کسی سوالی کا حسین دے دیں گے سوال رد نہ کریں گے کسی سوالی کا دعا ہے خدا خدا کے نام پہ سر بھی حسین دے دیں گے دعا تو مانگ اثر بھی حسین دے دیں گے خلو سے دل سے مناظمت شب آشور اندھیری شب میں نظر بھی حسین دے دیں گے اندھیری شب میں نظر بھی حسین دے دیں گے آخر شیئے رہے ہیں زیارا تو کا شرف جس محب کو دے نہ ہو تو اس کو زادے سفر بھی حسین دے دیں گے دعا تو مانگ اثر بھی حسین دے دیں گے عبادتوں کا عجر بھی حسین دے دیں گے دعا تو مانگ سلوات بھی جزاک اللہ ریحان بھائی جناب ریحان رزوی صاحب آپ کے سامنے نظرانی عقیدت پیش کر رہے تھے کچھ سماحاتیں بیدار نظر آئیں ان کے اس کلام کے بعد لیکن بہرحال گزاری شئی رہے گی کہ اپنی سماحاتوں کو بیدار کیجئے کہ آج کی رات ہمارے نہ صرف یہ کہ ہمارے بلکہ پوری کائنات کے روشنی کا نظام پیدا ہوا آج کی رات اور ایک دفعہ پھر گزارش کروں گا جو حضرات بہار تشریف فرمائے کہ اندر تشریف لیاں ہیں جو حضرات اندر تشریف فرمائے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیاں ہیں جناب امام حسین کے حوالے سے کچھ اشار انہیں پیش کیے چار مصرے میں بھی جناب میر تکلم صاحب کیا آپ کے سامنے پیش کروں گا توجہات کیا طالب رہوں گا کہ میری نظروں میں میری نظروں میں بھلا کوئی سمائے کس طرح میری میری نظروں میں بھلا کوئی سمائے کس طرح آخری دم تک میری پہلی محبت ہے حسین میری نظروں میں بھلا کوئی سمائے کس طرح آخری دم تک میری پہلی محبت ہے حسین بہت توجہات آپ کے اور اپنے متعلق بتاتا چلوں کہ میرے ہاتھوں میں بھلا میرے ہاتھوں میں کبھی کشکول آ سکتا نہیں میرے ہاتھوں میں کبھی کشکول آ سکتا نہیں مجھ کو اپنے ہاتھ سے لکھنے کی عادت ہے حسین مجھ کو اپنے ہاتھ سے لکھنے کی عادت ہے حسین میرے ہاتھوں میں کبھی کشکول آ سکتا نہیں مجھ کو اپنے ہاتھ سے لکھنے کی عادت ہے حسین اس کے ساتھ ہی کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے لیکن بہرل میں گزارش کروں گا جناب علمدار رزوی صاحب سے کہ بہت دن بعد آپ کا کرام سننے کا موقع ملے گا جو سماعتیں تشنا تھی ان کو آکے سہراب کیجئے برمحمد وعال محمد صلوات شکریہ شروع بھائی مولانا اجازت آپ سب کو جشن ولادت شہزادی ایک اونین مبارک ہو ایک مرتبہ بہت سے بلند ترسلوات دیجئے ایک خطہ سے شروع کرتا ہوں حضرت عباس کی شان میں عباس باوفا کا علم لے کے چلے ہیں حضرت عباس باوفا کا علم لے کے چلے ہیں کس شان سے پیاسوں کا بھرم لے کے چلے ہیں کس شان سے پیاسوں کا بھرم لے کے چلے ہیں کیا کش نصیب ہیں یہ ازادار دے کیے کیا کش نصیب ہیں یہ سینے سے لگائے ہوئے غملے کے چلے ہیں سینے سے لگائے ہوئے غملے کے چلے ہیں صلوات درم اور ایک تازہ خطہ علیہ السلام کی شان میں دیئے شدتِ ظلم کا جواب بے زبان کر دی شدتِ ظلم کا جواب بے زبان کر دی عمر ساتھ کے لشکر کو بھی بے جان کر دی عمر ساتھ کے لشکر کو بھی بے جان کر دی اور شمشیرِ تبسم سے علی ازغر نے شمشیرِ تبسم سے علی ازغر نے فوجِ کفار کو ایک پل میں پشے ماں کر دی فوجِ کفار کو ایک پل میں پشے ماں کر دی ایک مرتبہ اور درود بھیجے محمد والے محمد اور ایک خصیدہ شہزادیہ کونہیں کر گئے ہیں حیدر کی ہے تو زوجہ تیرا نام ہی زہرہ ہے اے دلبرِ مصطفیٰ تیرا نام ہی زہرہ ہے اے دلبرِ مصطفیٰ تیرا نام ہی زہرہ ہے اے ہمتِ کربلا تیرا نام ہی زہرہ ہے اور بیٹی ہے پیمبر کی حسنین کی مادر ہے بیٹی ہے پیمبر کی حسنین کی مادر ہے تیرے ہی بدولت سے تطہیر کی چادر ہے تُو عرش کی ہے تارا تیرا نام ہی زہرا ہے درود بیجی محمد تُو عرش کی ہے تارا تیرا نام ہی زہرا ہے اور یہ جانتے ہیں سب ہی تیرا ذکر عبادت ہے یہ جانتے ہیں سب ہی تیرا ذکر عبادت ہے بتلا دیا کالک نے تیرے دم سے طہارت ہے بتلا دیا کالک نے تیرے دم سے طہارت ہے خرآن کا ہے پارا تیرا نام ہی زہرا ہے اور تُو مظہر دین حق اور جان نبوت بھی تُو مظہر دین حق اور جان نبوت بھی تُجھ ہی سے تو ہے قائم تاہشر امامت بھی نور ہے تُجھ سے گیارہ تیرا نام ہی زہرا ہے نور ہے تُجھ سے گیارہ تیرا نام ہی زہرا ہے اور دنیا میں تُجھے رب نے جنت سے اتارا ہے تُو وہ ہے جسے مشکل تُو شہاں نے پکارا ہے تُو وہ ہے جسے مشکل تُو شہاں نے پکارا ہے ہر ایک سے ہے آلہ تیرا نام ہی زہرا ہے اور جھک جائے تیرے در پر کیوں کرنا پرشتے بھی مدحت میں تیرے مسروف ہیں ہور و پرشتے بھی مریم بھی ہے اور سارا تیرا نام ہی زہرا ہے مریم بھی ہے اور سارا تیرا نام ہی زہرا ہے اور آخری شہاں کہ دو زک ہے اسے واجب جو حق تیرا چھینے دو زک ہے اسے واجب جو حق تیرا چھینے تحفہ جو نبی دے دے وہ کون بھلا چھینے حق کا ہے صدا نارا تیرا نام ہی زہرا ہے درودو جی محمد حق کا ہے صدا نارا تیرا نام ہی زہرا ہے مدحت میں تیرے عزت سپ در نے جو پائی ہے مدحت میں تیرے عزت سپ در نے جو پائی ہے ہر شیر میں فضیلت کی خوشبو ترائی ہے کہتا ہے جہاں سارا تیرا نام ہی زہرا ہے کہتا ہے جہاں سارا تیرا نام ہی زہرا ہے اے حمد کربلا تیرا نام ہی زہرا ہے حضرات جو گزارش میں مستقل کرتا آ رہا ہوں جیشن کی شروعات سے ایک دفعہ پھر وہی گزارش کروں گا کہ جو آگے کا حصہ بھی خالی ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں ایک سلوات پڑھتے ہوئے آگے آگے تشریف لائیے تاکہ جو حضرات بعد میں تشریف لائے ہیں ان کو آنے میں کوئی دشارہ بھی کچھ اعلانات آپ کے گزار کرنے ہیں توجہات کا تعلیم رہوں گا دعا سہت کی اپیل کی گئی ہے دو حضرات خاص طور پر اور عمومی اعتبار سے جتنے مومنین و مومنات اس وقت علیل ہیں جہاں جہاں بھی ان سب کی صحتیابی کیلئے آپ سے دعا کی اپیل کی گئی ہے سب سے پہلے کہ جناب نیر رزوی صاحب کے گھٹنے کا آپریشن ہوا ہے ان کی صحت اور سلامتی کے لیے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ دعا کریں کہ جلد سے جلد انشاءاللہ بیمارے کربلا کے صدقے میں مولا ان کو شفائے کامل اور آجلہ عطا فرمائے اور بہت جواد رزوی کی بہت میجر سرجری ہوئی ہے ابھی پچھلے دنوں اور وہ بھی ابھی ریکاوری سے گزر رہے ہیں آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ دعا کریں کہ صدقے میں بیمارے کربلا اور بیمارے مدینہ کہ ان کو جلد سے جلد شفا نصیب ہو حضرات دو پروگرامز سب سے پہلے کل حادی سکول آف ایکسلنس جو کہ تمام حضرات جانتے ہیں اگر کوئی نہیں جانتا کہ کہاں اس کی لوکیشن ہے یا کہاں وہ ہے تو آپ مجھ سے یا کمیل بھائی سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں بہرحال حادی سکول میں کل جشنے ولادت سیدت النسائل عالمین جناب سیدہ منقض کیا جا رہا ہے اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد وعجل فرج ہوں یہ جشن کل ٹھیک آٹھ بجے نماز مغربین کے ساتھ شروع ہوگا اب تمام حضرات سے شرکت کی درخواست ہے اس جشن میں مولانا محب مہدی عابدی صاحب قبلہ خطاب کریں گے اور انڈیا حیدرباد سے تشریف لائے جناب ڈاکٹر صادق مقبی صاحب قبلہ اپنا کلام پیش کریں گے یوتھ نائٹ انشاءاللہ فرائی ڈے می ٹونٹی فیفت کو آئی سی حسینی میں منقض کی گئی ہے تمام لوگوں سے گزارش ہے تمام حضرات سے کہ وہ اپنے بچوں کو اس یوتھ نائٹ میں لے کے آئیں انشاءاللہ یہ ایک فل آف فن فیملی نائٹ ہوگی بہرحال کوشش کیجئے گا کہ یہ یوتھ نائٹ بھی انشاءاللہ آٹھ بجے ہی شروع ہوگی اور فجر تک اس کا سلسلہ جاری رہے گا آئی سی کیمپ یہ آئی سی کیمپ انشاءاللہ جون سیونت ایٹھ اور نائن کیمپ ڈنکن تمام لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کیونکہ اب تک میری ہی بدقسمتی رہی ہے کہ میں نہیں جا سکا ہوں اس سال بھی سالکوششتہ کی طرح میں بہار ہی ہوں گا آؤٹ اف ڈاؤن لیکن بہرحال اس کیمپ میں یقیناً تمام حضرات جانتے ہیں کہ بہت اچھا کیمپ ہوتا ہے بہت اچھی نارڈج ملتی ہے بہت اچھا سلسلہ رہتا ہے یہ فیملی کے لیے بہت اچھی ایک آؤٹنگ ہوتی ہے کیمپ ڈنکن جون سیونت ایٹھ اور نائن آپ تمام حضرات سے اس پروگرام میں بھی شرکت کی درخواست ہے کرکٹ ٹورنمنٹ سب ہنسنے لگے مجھ سے اعلان کرانا تھا بہرحال یہ کرکٹ ٹورنمنٹ انشاءاللہ جولائے 15 کو آئی سی حسینی میں منعقد کیا جائے گا جو جو حضرات اس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں وہ کمیل بھائی سے یا مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں یہ اس کے رولز ان ریگولیشنز انشاءاللہ ہم آپ کو وقت کے ساتھ بتا دیں گے لیکن بہرحال یہ آپ اپنی ڈیٹ سیف کر لیجے گا جولائے 15 انشاءاللہ آئی سی حسینی میں یہ کرکٹ ٹورنمنٹ سوفٹ بال کرکٹ ٹورنمنٹ ہوگا تاکہ شیشے نہ ٹوٹے آئی سی کے ورنہ پھر آپ لوگوں سے پہلی ہم لوگ کافی فنڈز کی بات کرتے ہیں لیکن بہرحال اس کے لیے بھی ہمیں کہنا پڑے گا اور اب بلکل وقت نہ لیتے ہوئے کیونکہ دامند وقت میں گنجائش نہیں ہے ورنہ میں یقین کیجئے جناب مولانا حسن امداد صاحب کا ایک قصیدہ لکھایا تھا سوچتا ہو پڑھوں گا لیکن کیونکہ وقت نہیں ہے انشاءاللہ زندگی بخیر کبھی اور یقیناً اس کو پڑھوں گا بہت مشہور قصیدہ لیکن اس کے کچھ اشاعر ایسے ہیں کل پڑھ دوں گا نہیں وہ کل بہرحال کل وہاں پر حادی سکول میں آپ تمام عزرات سے ایک دفعہ پھر گزارش کہ آپ تمام عزرات مہتشریف لائے گا آٹھ بجے یہ جشن شروع ہوگا نماز مغربین کے ساتھ اور پھرکل وقت نہ لیتے ہوئے گزارش کروں گا جناب آٹھ بیس پر سوری یہ میری دہرحال یہ میری مستیک ہے کہ آٹھ بجے نہیں آٹھ بیس پر نماز مغربین مولانا آٹھ بجے وضو اغرا کرنے کے لئے بلا رہے تھے ذرا لائن لگ جاتی ہے بہرحال آٹھ بجے آپ لوگ تشریف لائیے گا آٹھ بیس پر نماز ہوگی وضو کر کے آئیے گا برمحمد والے محمد صلوات تو بہرحال جو حضرات وضو کر کے آرہے ہیں وہ آٹھ بیس پر اور جو وضو کے بغیر آرہے ہیں جو سلسلہ ہے وہ انشاءاللہ آٹھ بجے تشریف لیا ہے حادی سکول آف ایکسلنس روزیل روڈ پر ہے اگر کسی کو ایڈرس سائی ہے تو مجھ سے یا کمیل بھائی سے یا یہاں جو حضرات موجود ہیں کمیٹی کے ان سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں میں گزارش کروں گا ہماری خوش قسمتی کہ انڈیا حیدرباد سے تشریف لائے وے راکٹر صادق نقوی ہمارے درمیان موجود ہیں گزارش کروں گا راکٹر صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بز میں جناب سیدہ کو اپنے اشعار سے نکھاریں برمحمد والے محمد صلوات موسیقی 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 سرات دامنی ورکی دنجاز کا پوزہ ساتھ سے ہی ہمیشہ کی طرح دو خطات اور تازہ ملقبت کے شروع پہلا خطات اللہ کے رسول کی دختر ہے فاطمہ اللہ کے رسول کی دختر ہے فاطمہ انسانیت کے واسطے رہبر ہے فاطمہ انسانیت کے واسطے رہبر ہے فاطمہ ظاہر ہوا حدیث قصہ سے یہ بھی ظاہر ہوا حدیث قصہ سے ہے یہ بھی راز انوارِ کردگار کی مہور ہے فاطمہ انوارِ کردگار کی مہور ہے فاطمہ اور چاہمے سے کہ خرآن نے کہا ہے خرآن نے کہا کہ محمد ہیں بس رسول اس واسطے تو جزوِ رسالت ہے فاطمہ خرآن نے کہا کہ محمد ہیں بس رسول اس واسطے تو جزوِ رسالت ہے فاطمہ اللہ کی خسم یہ حدیثِ رسول ہے جزوِ رسولِ پاک ہیں قسمت ہے فاطمہ اور آپ کی جازت سے چاہمے سے اور پیش کرنا چاہتا ہوں چاہمے سے تہود کریں حالاتِ حاضر آپ مدھے نبی عزائے حسینی علی سے عشق مدھے نبی عزائے حسینی علی سے عشق عصاف یہ ضروری ہیں عزت کے واسطے عصاف یہ ضروری ہیں عزت کے واسطے ایسے بھی بجنصیب ہیں دنیا میں دوستو ایمان بیچ دیتے ہیں دولت کے واسطے ایسے بھی بدنصیب ہیں دنیا میں دوستوں ایمان بیچ دیتے ہیں دولت کے واسطے ایمان بیچ دیتے ہیں دولت کے واسطے اور تازہ منصبت شہزادی کون ہی مدھا متیش کرتا ہوں ایک سلواتی شخصوں میں اور کیا ہے کہ بزمِ بلا میں آپ کی شرکت ہے فاطمہ بزمِ بلا میں آپ کی شرکت ہے فاطمہ یہ جشن ہم غریبوں کی عزت ہے فاطمہ جشنِ بلا میں آپ کی شرکت ہے فاطمہ اور یہ جشن ہم غریبوں کی عزت ہے فاطمہ یہ جشن ہم غریبوں کی عزت ہے فاطمہ پس کیا کہ خرآن کی سند ہے پیمبر کی ہے حدیث خرآن کی سند ہے پیمبر کی ہے حدیث ندہت تمہاری عجرِ رسالت ہے فاطمہ ندہت تمہاری عجرِ رسالت ہے فاطمہ اور شرک سنیئے کہ تعظیم جس کی ختمِ رسالت پہ فرض تھی تعظیم جس کی ختمِ رسالت پہ فرض تھی تعظیم جس کی ختمِ رسالت پہ فرض تھی وہ آپ ہی کی عظمت و رفت ہے فاطمہ وہ آپ ہی کی عظمت و رفت ہے فاطمہ عظم کیا ہے کہ تم ہی تو ایک جز ہو رسالت ماہ آپ کا تم ہی تو ایک جز ہو رسالت ماہ آپ کا یہ بھی تو ایک حسی یہ بھی تو ایک حدیثِ رسالت ہے فاطمہ یہ بھی تو ایک حدیثِ رسالت ہے فاطمہ اور یہاں سے کچھ شیئر ہیں تاریخ کی روشنی میں ارتکی ہیں آپ سے جب دیں گاسب تمہارے حق کا جہنم میں جائے گا غاسب تمہارے حق کا جہنم میں جائے گا وہ بدنصیب خابلِ لعنت ہے فاطمہ غاسب تمہارے حق کا جہنم میں جائے گا غاسب تمہارے حق کا جہنم میں جائے گا وہ بدنصیب خابلِ لعنت ہے فاطمہ جس نے فدک پہ خبزہ کیا ظلم و جور سے جس نے فدک پہ خبزہ کیا ظلم و جور سے لعنت ہماری اس پہ عبادت ہے فاطمہ جس نے فدک پہ خبزہ کیا ظلم و جور سے لعنت ہماری اس پہ عبادت ہے فاطمہ دروازہ جس نے تم پہ گرایا تھا وہ لعین دروازہ جس نے تم پہ گرایا تھا وہ لعین ہر دور ہی میں حاملِ ذلت ہے فاطمہ ہر دور ہی میں حاملِ ذلت ہے فاطمہ اور آخری دوشے خفو کہا تھا تم کو پہمبر نے اس لیے خفو کہا تھا تم کو پہمبر نے اس لیے تمہیں علی سی جروعت و حمت ہے فاطمہ خفو کہا تھا تم کو پہمبر نے اس لیے تمہیں علی سی جروعت و حمت ہے فاطمہ اور آخری سے توجہ چاہتا ہوں کہ خدبہ تمہارا علم کا میعار بن گیا خدبہ تمہارا علم کا میعار بن گیا مولا علی کی تمہیں بلاغت ہے فاطمہ خدبہ تمہارا علم کا میعار بن گیا مولا علی کی تمہیں بلاغت ہے فاطمہ صادق میں رکھ کے خل کے در پر خدا گوا صادق میں رکھ کے خل کے در پر خدا گوا پوچھوں گا آجیزی سے اجازت ہے فاطمہ صادق میں رکھ کے خل کے در پر خدا گوا پوچھوں گا آجیزی سے اجازت ہے فاطمہ پوچھوں گا آجیزی سے اجازت ہے فاطمہ پوچھوں گا آجیزی سے اجازت ہے فاطمہ آپ کی تمہارتوں کا شکر جزا ہوں معافی چاہتا ہوں میں نے منخبت مسفدے سے سنائی ہے اتنا وقت نہیں تھا کہ میں اسے تاپک سوں ایسے دیت میں دیکھوں ہوں سماتیں بیدار ہوئیں لیکن سادق انگل کے مقتے کے اوپر بہرحال کیونکہ آپ حضرات دیر سے تشریف لائیں تو ہم نے اپنے مستقبل کے جو سپیکرز ہیں ان میں سے دو کو روک کے رکھا صرف اس لیے کہ آپ لوگ سن سکیں تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ نیکس ٹائم پلیز کوشش کیجئے گا کہ وقت پر تشریف لائیں کیونکہ یقین کیجئے ہمارے مستقبل کے جو پڑھنے والے یہ بچے ہیں بہت اچھا پڑھتے ہیں اور ان کو آپ کی حوصلہ افضائی کی بے انتہا ضرورت ہے کیونکہ یہی بچے آگے بڑھ کے ہمارے مستقبل کو روشن بنائیں گے I would like to request Sunday school student brother Zayar Hadi Hassan to come up on podium and speak برمحمد والے محمد سلام علیہ موسیقی 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 آپ حضرات سے ایک دو اور پھر دس بستہ گزارش کے آپ لگ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیایے بر محمد والے محمد صلوہ ہے اسلام علیکم مرتبہ فاطمہ زہرا کتا کیا پیش ہوڑا اس کو بتلا گے دنیا کو رسول ہے دیسے فاطمہ آتی تو ہر بار سالت اٹھتی پیتہ جی محمد کی نبو اٹھتی حضرت فاطمہ is a daughter of prophet محمد علیہ السلام اور دیدر خطیج علیہ السلام فرزہور صانفانی زمادی سانی مکہ کار تح fond۔ اللہ فظنی زمائی جی محمد علیہ السلام And if I had not created Imam Al-Islam, I would not have created Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam And if I had not created Fatima alayhi wa sallam, I would not have created both Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam And Imam Al-Islam It is narrated from Imam Hassan Ashkri alayhi wa sallam When Allah sallallahu alayhi wa sallam created Adam and Eve, they started through Paradise and said, Who are better than us? At that moment, they noticed an image of an innocent girl who they had never seen before. From this girl came an illuminating light so bright that it almost blinded their eyes. They said, Oh Lord, who is she? Allah sallallahu alayhi wa sallam answered, This is an image of Sayyidah Fatima alayhi wa sallam, the chief or brightest woman among your descendants. Hazrat Fatima alayhi wa sallam was given nine names by Allah sallallahu alayhi wa sallam. They are Fatima, Sadiqah, the honest, Al-Mubarika, the blessed one, Al-Dahira, virtuous, Al-Zaqiyah, the chaste, Al-Rizat al-Marziya, she who is gratified and who shall be content, Al-Muhaddika, a person other than a Prophet alayhi wa sallam that the angels speak to, and Al-Zehra, the splendid. The marriage of Hazrat Ali alayhi wa sallam with Bibi Fatima alayhi wa sallam took place on Arsh, prior to the marriage on Arsh. Hazrat Shibiru narrated the story of Arsh on Arsh. Allah sallallahu alayhi wa sallam arranged for the nikah on the fourth sky. Allah sallallahu alayhi wa sallam then filled the first sky with Nur and then appointed Hazrat Atam to recite the Sermon to begin the nikah, an angel here which has a beautiful voice to recite Al-Hamd. Imam Jaqir al-Sadiq alayhi wa sallam narrated Allah sallallahu alayhi wa sallam has announced one-fourth of this world as maher for Sayyidah Fatima alayhi wa sallam. In addition, Heaven is also included in Sayyidah Fatima alayhi wa sallam's maher. Hazrat Fatima alayhi wa sallam is also called Umm al-Muyyah. As eleven Divine Imams are from her progeny, Allah has decided that the progeny of Prophet sallallahu alayhi wa sallam would persist and survive through his only daughter's lineage. It was in Hazrat Fatima alayhi wa sallam's house that the famous verse of purification was revealed. Afterwards, Prophet would regularly stand at the front door of Sayyidah Fatima alayhi wa sallam and recite the verse of tradition, which has become so famous that it is read in every faithful's house as Hadith al-Muyyah. Sayyidah Fatima alayhi wa sallam lived for only 70 or 90 years after the Shahadat of her father, sallallahu alayhi wa sallam. And according to tradition from our Imam, no one saw her smile during that period. Thus, sadly, B.B. Fatima alayhi wa sallam left his mortal world on 3rd Samadhi wa sallam in Medina at the age of 18 due to unsustainable injuries inflicted by being crushed behind the burning door by so-called Muslims. Laan alayhi wa sallam. Maashaal alayhi wa sallam. Maashaal lah bita. Hab, abab samad parmayayin. Bin loogun ko pata hai. ان loogun ko pata hai. Ab, Shaihsawar Ali saafdi baari hi. آئی ہے حضرات سب سے پہلے تو میں عشق صاحب کا شکریہ دا پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے نظامت کے حرائض کا خوبی انجام کیے ہیں اور شکریہ آپ کا اور ان کی تفریخات کے لیے آپ سے گزارش کے بلند تر نعرے سلوات اشارت فرما دے ہیں ان کے لیے حضرات سرسری طور پر جو علانات اشرفائی نے کیا تھے تو میں بھی کرتا چلوں سب سے پہلے تو کل شام آٹھ بجے اگر آپ دنہ وضو کے آئیں اور آٹھ بیس پر وضو کر کے آئیں اور اگر آپ کے بچے حادی سکول میں ریجسٹرڈ نہیں ہیں تو آپ ساتھ بجے آئیں اور آ کے آپ حادی سکول کا ٹور کریں اور ریجسٹریشن فارم سوے اویلیبل ہیں حادی سکول میں پری سکول سے پورٹ گریڈ تک کے بچے وہاں پر آ سکتے ہیں تو آپ لوگ پلیز آئیں اور دیکھیں ایڈمنسٹریشن کے لوگ رہیں گے وہاں پر ان سے اگر کچھ سوالات ہیں تو آپ ساتھ بجے آ جائیں جلی اور ان سے آپ استفادہ حاصل جائیں اس کے بعد منڈے کو جو چودہ میں ہیں اس دن یہاں پر نظر امام حسن علیہ السلام ہو گیا اللہ حمد صلی اللہ علیہ وآلہ محمد تمام حضرات سے گزارش ہے مصطفیٰ آبی جی صاحب اس نظر کے بانی ہیں انہوں نے آپ سب سے گزارش کی ہے کہ پلیز اس میں تشریف لائیں آٹھ بجے آٹھ سوارٹ بجے نماز کا وقت ہوگا نماز کے پوراً بعد نظر ہوگی اور آپ لیٹ بھی آ سکتے ہیں انشاءاللہ نیاز کا سلسلہ چلتا رہے گا جب تک پورا دستخان جو آئیٹمز ہے اس کے اوپر اور ماشاءاللہ سے جو لوگ پیوستہ سال آتے رہے ہیں معصوم میں ہوا کرتا تھا یہ ماشاءاللہ سے کافی آئیٹمز رہیں گے آپ لوگ آئیں انشاءاللہ اس سے خائدہ پھر آنے والے تھرزڈے کو ایک مزلس یہاں پر منخص کی گئی ہے اساللہ سوا کی شیخ مہجی صاحب کی اہلیہ اور ڈاکٹر عبرار مہجی صاحب کی والدہ کی پہلی بڑھتی ہے تو اس میں بھی آپ لوگ پلیز تشریف لائیں پھر آنے والے سارڈے کو جو نائنٹین آف میں ہیں اس میں یہاں پر آئی سی میں شام پانچ بجے لیڈیز اونلی جشن ہوگا اگن لیڈیز اونلی جشن فعلادت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ محمد وآلہ محمد 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 انشاءاللہ رجب کے ایام کے کافی پروگرامز رہیں گے اور رجب میں بھی آپ سے بارہ اعلان کرتا چلوں گا میں دو اہم اعلانات ایک آج کی مناسبت سے جنت البخی کے انہدام کے پروٹیسٹ جو اس کے بیسکلی ری بیلڈنگ کے لیے جو اتجاز ہوتا ہے اس سال انشاءاللہ سارڈے آگست ٹونٹی پپ اگن سارڈے آگست ٹونٹی پپ انشاءاللہ شکاگو سے سب لوگ ہیوسٹن جانے کا پلان کر رہے ہیں یہ سال ہیوسٹن میں بھی کانسلٹ ہے وہاں پر ہر سال واشنٹن جا کرتے ہیں اس سال اس سن میں بھی جا رہے ہیں وہاں پر بھی پوستہ سالوں سے ہو رہا ہے وہاں پر اور انشاءاللہ ہم وہاں یہاں جا کر وہاں پر ان کے ساتھ اور زور و شوٹ سے اس کو احتمام کریں گے وہاں پر ایک اعلان اور آپ سے ایک سلوات پڑھ دیں آپ لوگ پھر میں آپ کو ذرا ڈیٹیلز بتاتا ہوں جو لوگ ویسٹ پہ دیکھ چکے ہیں صبح کی نماز صبح پانچ بجے پانچ بجے صبح میں پانچ بجے فجر کا پروگرام ہے اور نماز فجر ہوتی ہے اس کے فوراں بعد درس تفسیر اور اس کے بعد انٹرٹینمنٹ بریکپسٹ اس کا پروگرام ہوتا ہے ہر سارے دے آپ لوگ آئیں اور جو لوگ انٹرنیٹ سے دیکھ رہے ہیں وہ صرف دو چیزوں سے وہ مستفید ہو رہے ہیں خیر میں خاصے نماز تو اپنے گھر ہو جائے گی ان کی اور وہ در سے تفسیر ہوگا مگر افسوس کے وہ انٹرٹینمنٹ جو یہاں اس کے ساتھ ہوتا ہے اس میں آپ پارٹیسپیٹنے کر پائیں گے مگر آپ لوگ یہاں آئیں تو انشاءاللہ اس میں بھی لفتن لوگ سنگستے ایک اور صلوات پڑھ دیں آپ لوگ اللہ حمد وآلہ حضرات آج کی تاریخ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے ایک اہم 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 اعلان کرنا چاہ رہاں آپ آپ لوگ شاید انٹرنیٹ پہ دیکھ چکے ہوں گے حضرات شکاگو سے ماشاءاللہ سے کافی لوگ اربعین میں زیارت امام حسین اللہ علیہ السلام اللہ علیہ وآلہ محمد کرنے کے لئے پلان کر رہے ہیں اور مولا ان کے پلان کو کامیاب کریں اور وہ لوگ سب لوگ وہاں جائے اور جو لوگ حضرات جا سکتے ہیں آپ میرے لئے بھی دعا کریں میں آپ لوگ کے لئے دعا کرتا ہوں کہ مولا ہم سب کو بلائے وہاں پر مگر مومنین نے ایک بہت اچھا خدم اٹھایا ہے اور انتظامیہ ان کی شکر گزار ہیں اور ہم سب اس میں شامل ہو سکتے ہیں وہ یہ کہ جو حضرات جا چکے ہیں اور جو حضرات ویڈیو ٹی وی پہ یا جو ہے نیوز آٹلٹ نیوز آٹلٹ میں آپ لوگ میں پکچرز دیکھے ہوگی کہ لوگ نجف سے اور بہرحال دوسرے شہروں سے کربلا آتے ہیں بائی واک تو ماشاءاللہ سے جو شکاگو سے مومنین جا رہے ہیں وہ بھی یہ پلان کر رہے ہیں کہ بائی واک نجف سے کربلا کو واک کریں مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک پرسپیکٹیو ہے اس کا ایک ڈیفرنٹ ابجیکٹیو ہے یہ لوگ تو ماشاءاللہ اپنی طور سے ان کی نیت پر ان کو ان کا ثواب ملے گا مگر یہ حسینی کے لئے بھی کچھ کرنا چاہ رہے ہیں اور ہر خدم پہ مولانا صاحب بتائیں گے ڈیٹیلز اس کے ہر خدم جو امام حسین اللہ علیہ السلام کی زیارت کے طرف بڑھیں تو اس کے کیا کیا ثواب ہیں مگر یہ لوگ آپ کی نیت سے بھی واک کرنا چاہ رہے ہیں وہ اپورچنٹی ہے آپ کو کہ اگر آپ نہیں جا سکتے ہیں فر اینی ریزن آپ کے بیہاف وہ واک کریں گے اس کی شرط یہ ہوگی کہ آپ ان کو آپ نمائندہ بنائیں اور نمائندہ بنانے میں ایک اگریمنٹ یہ ہے کہ آپ ہر کلومیٹر پر پچیس ڈالر کا حدیہ حسین کو بلڈن کے فنڈویزن اکاون میں دیں گیا again for every کلومیٹر they're gonna walk they're gonna you know you will on behalf of you you're gonna have to donate twenty five dollars you're not limited to for one kilometer okay there is a package for two thousand dollars these individuals are gonna walk all the way from najaf to kربلا یہ نیت سے بھی آپ ان کو والنٹیر کر سکتے ہیں برمحمد والی محمد صلوات اب میں گزارش کرتا ہوں عدباً حضرت السلام سید محبوب محجی صاحب سے کے آئے اور برانہ خفروز ممبر صلوات برمحمد والی محمد اعلانات آپ نے سن لیا ہیں تھوڑی سی اس کی تشریح مجھے کرنی ہے کچھ اعلانات کی پہلے تو یہ ہے کہ حادث کول جو پورا میں کل وہ اس لیے ہے کہ یہی وہ مبارک موقع تھا جب حادث کول شروع ہوا اور اس کی سنگے بنیاد رکھی گئی اور ظاہر ہے کہ بہت مبارک موقع ہے اور علم اور تعلیم کا سرچشمہ اصل میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ وسلم تو گزارش ہے کہ آپ اس میں تشریح لائیں دوسرے جنت البقی کے تعلق سے جو ہر سال احتجاج ہوتا ہے ماشاءاللہ آجائے اندر آجائیے سب لوگ جو باہر ہیں آجائیے سب اندر آجائیے پلیس اب ماشاءاللہ آج کل خواتین سننے لگی ہیں بہت غور سے سوجہ سے لیکن باہر جو ہے مجمعہ دی رہتا ہے جنت البقی کے تعلق سے جو ہر سال احتجاج ہوتا ہے ماشاءاللہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور مختلف مقامات پر یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اس سال انشاءاللہ اسی ملک میں ہر اس جگہ احتجاج ہونے والا ہے جہاں ان بنی امیہ کی نمائندوں کی کوئی بھی ایمبیسی ہے یا کونسلیٹ ہے تو وہاں پر یہ احتجاج ہونے والا ہے انشاءاللہ اور جناب معصومہ کا یہ حق ہے ہم سب پر اس لئے کہ یہ کئی بار میں ارد کر چکا ہوں کہ ہمارے دور میں ہوا ہے اور ہم نے کیا کیا ہے وہ ہم سے سوال کیا جائے گا تو اس کو آپ نوٹ کر لیجے انشاءاللہ کہ آپ کو اس میں شرکت کرنی ہے کسی بھی علاقے میں کسی جگہ جہاں احتجاج ہو رہا ہو آپ کو اس میں شرکت کرنی ہے تیسری بات جو ابھی آپ نے سنی آئی سی کے ایکسٹینشن کے لیے یہ جو قدم اٹھایا گیا ہے یہ قدم اٹھایا گیا ہے اور وہاں قدم اٹھائے جائیں گے انشاءاللہ اور ہر قدم پر جو سواب ہے لیکن یہ بہت ہی اچھا پلان ہے لیکن یہ کہ اب اعلان کر دیا کومیل صاحب نے ان لوگوں کے سب کا پلان یہی تھا کہ پچیس ڈالر ہم نے کہا تھا کہ نہیں پچیس ڈالر کم ہے سو ڈالر رکھا جائیں لیکن کنسیشن آپ کو دے دیا گیا ہے کوئی بات نہیں چھنے ویسے اس کے بیچ کا کیا جا سکتا ہے لیکن جب اعلان ہو گیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں پلحال اس سال اتنا ہی رہنے دیں لیکن سن لیجئے کہ آپ کو پچیس ڈالر میں کیا ملنے والا پچیس ڈالر میں کتنا ایک کلومیٹر گیا ایک کلومیٹر ایک کلومیٹر میں کتنے میٹر ہوتے ہیں فوٹ ہزار ہے نا ایک ہزار میٹر ایک میٹر میں کتنے فوٹ ہوتے ہیں تین تو اٹلیس تین قدم یعنی ایک فوٹ کا اگر ایک قدم رکھا جائے تو کتنے ہزار فوٹ ہو گئے تین ہزار قدم تین ہزار قدم آپ کو کتنے میں ملنا ہے پچیس ڈالر میں اچھا سن لیجئے اب میں آپ کو اب آج کل تو یہ کتابیں اسی میں آگئے ہیں نا ساری تو اسی میں سن لیجئے کافی روایات ہیں لیکن میں صرف دو یقین آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ من اتا قبر الحسین علیہ السلام جو شخص امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے فیدل چل کر جائے گا ہر قدم پر جو وہ اٹھائے گا اور رکھے گا اس کو اسمائیل کی اولاد سے ایک غلام آزاد کرنے کا سواد ملے گا اب آج کل غلام ہے نہیں جو ہم آزاد کر کے اس کا سواب لے لیں تو یہ اس کا ایکویلنٹ ہے ہر قدم کے اوپر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کلومیٹر میں پچیس ڈالر میں آپ نے تین ہزار اب یہ بس آپ سمجھ لیں اس کو کمپیر آپ نہیں کر سکتے کیسے تصور بھی نہیں کر سکتے پھر فرماتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام کہ جو شخص پیدل فرات میں غسل کر کے اور امام حسین کی قبر کے لیے پیدل قدم اٹھا کر جائے گا تو ہر قدم پر اس کو پورے مناسق کے ساتھ انجام دیے ہوئے مقبول حج کا سواب ملے گا تو کتنے حج ہو گئے مقبول حج دوری نہیں ہے کہ حج قبول بھی ہو جائے لیکن یہاں مقبول حج کی بات ہوئے گا حجت المتقدم پھر امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے بہت روایت ہے میں سب کو چھوڑ رہا ہوں اس لئے کے وط نہیں ہے یہ ہے کہ جو شخص امام حسین علیہ السلام کی زارت کے لیے جائے گا تو ہر قدم جو وہ ہر قدم کے اوپر اس کو ایک ہزار نیکیاں ملیں گے اور اس کے ایک ہزار غلطیاں معاف ہوں گے ہر قدم کے اوپر غلطیاں تو بہت ہوتی ہیں نا تو تو خیر جنتی میں ہے ہی نہیں کتنی غلطیاں انسان سے گناہوں کی بات نہیں ہو رہی ہے غلطیوں کی بات ہو رہی ہے یعنی کوئی بھی غلطی انسان سے ہوئی ہے تو اللہ معاف فرمائے گا سیئیات یہ ثواب ہے اور اس کے علاوہ نجانے کتنے ثواب مذکور ہیں تو حضرات یہ بہت اچھا پلان ہے اس میں آپ کو یہ ثواب بھی ملے گا زیارت کا ثواب بھی ملے گا پلس آپ کو اس نیت کا ثواب ملے گا کہ اوریجنلی آپ اس کو مولا کے گھر کے ایکسپینشن کے لئے توسیر کے لئے استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو کئی ثواب ہیں انشاءاللہ اس میں کسرت سے شرکت کیجئے اور ایک نہیں ایک سے زیادہ قدم کا ثواب حاصل کرنے کی انشاءاللہ کوئش کیجئے صلوات اللہ علیہ وآلہ اعوذ باللہ السلام علیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سیدنا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقط قال اللہ في کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیلہب عنكم الرسل اہلل بیت ویطہركم تقفیرا اللہ الرحمن الرحیم تفاق سے ساتھ منٹ نہیں چھے منٹ رہ گئے ہمارے پاس تو اس چھے منٹ میں ہم آپ کی اجازت سے پانچ منٹ کا اضافہ اس لیے کریں گے کہ جو اعلانات ہوئے اس میں یہ وقت گیا ہے اور ساتھ ہی ظاہر سی بات ہے کہ ایک قرام تھوڑا سا تولانی ہو گیا تو چھے اور پانچ گیارہ منٹ اگر آپ اجازت دیں گے اور ہو سکتا اس سے پہلے ختم کر دیں حدیث کی قصہ کے تعلق سے ہماری گفتگوہ کا سلسلہ جاری رہا آپ حضرات نے بڑے شوق اور ذوق سے اس کو سماعت فرمایا اور خود ہمیں بھی بڑا اس میں لطف آیا اور جتنا اس میں غور کرتے چلے گئے تو لگا کہ ہم نے کچھ بھی بیان نہیں کیا ہے اور ابھی حدیث کی قصہ کا آدھا حصہ بھی نہیں ہوا ابھی تو وہاں تک ہم پہنچے تھے کہ یہ تمام حضرات جمع ہو گئے اور جنابِ معصومہ نے دروازہ بند کر دیا یہ کہہ کے کہ فَلَمَّكْ تَمَلْنَا جب ہم سب کے سب مکمل ہو گئے اب تعداد مکمل ہو گئی اب اس تعداد میں اضافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے بلکہ اُس دن جلدی جلدی میں جو آخری مجلس تھی اور یہ ایک سوال میں نے خود کریئٹ کیا تھا شہداد پہ جواب نہیں ہو سکتا کئی لوگوں نے متوجہ کیا کہ جیسے ہی شہدادی فرمائے فَلَمَّكْ تَمَلْنَا کہ جب ہم سب مکمل ہو گئے مکمل ہو گئے تو ایک مطلب بس یہ جو اس چادر میں ہیں آئے تطہیر ان کے لئے ہے جب مکمل ہو گئے اور آئے تطہیر ان پانچ کے لئے ہیں تو وہ جو باقی نو ہیں اور ان کو بھی ہم ہمارے عقیدے کے اعتبار سے ہم مانتے ہیں کہ وہ بھی آئے تطہیر کے مصداق میں ہیں وہ مسادیق آئے تطہیر ہیں تو ان کے بارے میں پھر کیا خیال ہے وہ کیسے اس میں داخل ہوں گے تو اس کا احتمام اللہ نے کیا اس بات کا احتمام جناب معصومہ نے کیا کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ ہم مکمل ہو گئے اب اس میں کسی اضافے کی گنجائش نہیں ہے یعنی اگر وہ بھی آ جائے جو آئے تطہیر لے کے آ رہا ہے سوجہ کی جگہ تو بھی وہ ہمارے اس چادر میں تو شامل ہو سکتا ہے آئے تطہیر میں شامل نہیں ہو سکتا کیوں اس لئے کہ فلمک تم اللہ مکمل ہو چکے ہیں تو شہزادی جب آپ مکمل ہو چکے ہیں تو باقی معصومین تو کہا اس کا احتمام اللہ فرمائے گا جب پوچھا کہ کون ہے قصہ میں تو فرمایا کہ فاطمہ اور ان کے باپ فاطمہ اور ان کے شوہر مگر جب اولاد کی بات آئی تو عربی میں تصنیہ استعمال ہوتا ہے دو کے لئے کہنا چاہیے تھا کہ فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے یہ نہیں کہا کہ دونوں بیٹے ابناہا نہیں کہا اس کے دو بیٹے ہیں نہیں وہ فاطمتو بنوہا ان کے سارے بیٹے ہیں اور بنوہا جمع کا سیغہ ہے جو کم سے کم تین پر سادق آتا ہے اور یہاں ہیں دو تو اب باقی کون ہیں یہ باقی وہی ہیں کہ جو مباحلے میں شامل تھے حسین کی سلب میں اس لئے حسن کو ساتھ لے کے چلے تھے انگلی پکڑ کے اور حسین کو آغوش میں اٹھائے ہوئے تھے اس لئے کہ حسین تنہا نہیں ہے ان کی پشت میں نو نور اور بھی شامل ہیں جو یہاں بھی شریک تھے مباحلہ میں بھی شریک تھے سلامات بھیجے محمد و آل محمد حجیب بلاغت ہے وَبَنُوْهَا وَأَبْنَاهَا نہیں یہ بات ہو گئی اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ظاہر ہے کہ بہت کم وقت ہے اور اس میں کیا عرص کیا جائے آپ کی خدمت میں کہ ہر جملے پر ہر لفظ پر گفتگو کی جا سکتی ہے کہ پیغمبر اسلام اب فرما رہے ہیں شہزادی دیکھ رہی ہیں فرمایا کہ اب جب ہم جب مکمل ہو گئے تو کیا ہوا اَخَذَ أَبِي رَسُولُ اللَّهِ بِطَرَفَيِ الْقِسَابِ میرے بابا نے چادر کے دونوں کنارے پکڑے وَأَوْمَعَ بِيَدِهِ الْيُمْنَا الْسَّمَا اور پھر آسمان کی طرف اشارہ کیا اپنے داہنے ہاتھ سے تو دونوں کنارے کیوں پکڑے چادر کے اس لئے کہ اب یہ کہنے والے ہیں اللہم انہ ہاؤلا اہل بیت یا اللہ انہ بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں انہا اولا بس یہی میرے اہل بیت ہیں کون کہہ رہا ہے کس سے کہہ رہا ہے بھئی اگر پیغمبر اسلام لوگوں سے کہیں تو بات سمجھ میں آ رہی ہے پیغمبر اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ یہی میرے اہل بیت ہیں بس یہی میرے اہل بیت ہیں اور چادر پکڑ لی اس کے کنارے پکڑ لی یعنی جو چادر میں ہیں بس وہی میرے اہل بیت ہیں اس سے جو باہر ہوں گے وہ میرے اہل بیت میں شامل نہیں ہوں گے انہاولا اہل بیتی صرف یہی میرے اہل بیت ہیں یہ میرا گوشت میرا پوس میرا خون میری جان میری روح سب یہی ہیں یعنی میں یہ ہوں انہم منی وعنا منہم میں ان سے ہوں یہ مجھ سے ہیں اب تک الگ الگ کہہ رہے تھے علی منی وعنا منہو فاطمت بدعتم منی حسن منی وعنا منہو حسن منی وعنا منہو حسین الگ الگ کہہ رہے تھے یہاں اکٹا کر کے کہہ دیا انہم منی یہ سب مجھ سے ہیں اور میں ان سب سے ہوں یعنی ہم میں اور ان میں کوئی جدائی نہیں ہے اچھا یہ سب پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں تو اللہ سے کیوں کہہ رہے ہیں یا اللہ یہ میرے اہلے بیٹھے اللہ سے کہنے کی ضرورت نہیں اللہ کے تو پتہ ہی ہے کہنا تو چاہیے دوسروں سے کہا نہیں دعا جب ہوتی ہے تو دعا صرف مانگنے کا نام نہیں ہے دعا تعلیم کا نام ہے میں اللہ سے بات کر رہا ہوں پیغام امت کو دینا چاہتا ہوں کہ میں جب خدا سے بھی کہہ رہا ہوں تو صرف انہی کو اپنا اہلہ بیٹھ قرار دے رہا ہوں بات تمام ہو گئی میرے پاس اب پانچ منٹ سے چھے منٹ ہو چکے اس پانچ منٹ سے بھی کم میں ایک پہلو جس کا ذکر میں نے اپنے گھر کی تقریر میں کیا تھا میں بہت سے حضرات نہیں تھے تو یہاں تک بات پہنچی کون بتا رہا ہے آپ کو رویعن فاطمد زہرہ سلام اللہ دیکھیں کمال اس حدیث کا روایت کون کر رہا ہے جناب میں معصومات کر رہا ہے روایت کس کو کہتے ہیں نیریشن آپ نے ایک چیز دیکھی تو کہا کہ یہ ہوا یہ ہوا مجلس اس طرح شروعی مجلس سے پہلے مرسیہ ہوا اور اس سے پہلے سلام ہوا اور اس سے پہلے نماز ہوئے اگر آپ اس طرح جائیں اور اگر وہاں شروع سے سٹارٹ کریں نماز نماز کے بعد یہ ہوا اس کے بعد یہ ہوا اس کے بعد مجلس کے بعد ماطم اس کے بعد سبر رکھیں آپ کے سامنے ہو رہا ہے تو آپ نیریٹ کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں روایت جو کچھ ہوتا رہا شہدازت کے سامنے جو کچھ ہوتا رہا جو آیا آ کے اس نے سلام کیا کیسے شامل ہوا کیسے اس کو جواب ملا شہزادی سب بیان فرماتی رہی ہیں یہ روایت ہے کس کی طرف سے شہزادی کی طرف سے ان کے سامنے ہو رہا ہے وہ بیان کر رہی ہیں جو چیز سامنے نہ ہو اسے کوئی شخص خود روایت نہیں کرتا وہ روایت کرتا ہے اس کے ذریعے سے جس کے سامنے ایک کام ہوا ہو اس لیے روایت پھر اس سے روایت پھر اس سے روایت یہ سلسلہ چلتا ہے تو چونکہ شہزادی خود پہلی راوی ہیں لہذا یہاں نہیں کہہ رہی ہیں کہ کسی نے مجھ سے کہا کہ علی داخل ہوئے اور انہوں نے سلام کیا نہیں علی داخل ہوئے مجھ کوئی سلام کیا توجہ کیجئے گا ہوتے ہوتے اب بات کہاں تک پہنچی ان کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے کہ پیغمبر اسلام نے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا یا اللہ یہ میرے اہلِ بیعت ہیں اب یہ میرے اہلِ بیعت ہیں کہنے کا راز یہاں بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا تھا ایک اور جب یہاں تک بات پہنچی تو شہزادی دیکھ رہی ہیں اس کو بیان کر رہی ہیں تو نبی نے خطاب کس کو کیا اللہ کو جب خطاب کیا تو اللہ نے کیا کہا یا ملائکتی وَسُقْقَانَ سَمَاوَاتِ اب مجھے اس پہ بحث نہیں کہ اللہ نے وہاں کیا کہا میں جو کہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ شہزادی جو روایت کرتی چلی آ رہی ہیں جو دیکھ رہی ہیں وہی تو بیان کریں گی نا تو زمین پہ جو کچھ دیکھتی رہی وہ تو بیان کر ہی رہی تھی اب جب آسمان کی بات ہونے لگی تو اب تو کہہ دیتے کہ جبرعیل نے کہا مجھ سے عن جبرعیل عن رسول اللہ نہیں اب آن نہیں ہیں ڈائریکٹ خود بیان کر رہی ہیں کہ جہاں نبی نے یہ کہا کہ یہ میرے اہلِ بیعت ہیں اللہ نے فرشتوں کے درمیان یہ کہا کہ میں نے اس کائنات کو ان کے لیے پیدا کیا توجہ ہے کہ نہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس تسلسل کے ساتھ گفتگو چل رہی تھی نیریشن کی روایت کی وہاں بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں آیا تو زمین کی بات کرتے کرتے شہزادی آسمان کی باتیں سنانے لگیں بغیر واسطے کے اسی کو محدثہ کہتے ہیں اسی لیے ان کو محدثہ کہتے ہیں اور عجیب بات ہے کہ جبرعیل بعد میں آئے ہیں یہ روایت پہلے سنائی ہے شہزادی نے ورنہ کوئی کہتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آیت سنانے سے پہلے جبرعیل نے بتا دی ہو ساری بات جی نہیں جبرعیل کے آنے سے پہلے بتا رہی ہے کہ ایسا ہوا پھر جبرعیل آئے انہوں نے اس کو نقل کیا اسے نقل کیا جو پہلے شہزادی نقل کر چکی ہیں یہ ہے حدیثِ قصہ کی عظمت اور یہ ہے شہزادی کی عظمت تو پتہ چلا کہ زمین پر جو کچھ ہو رہا ہے شہزادی وہ بھی دیکھ رہی ہیں اور اس کا جواب وہاں سے کیا مل رہا ہے شہزادی وہ بھی دیکھ رہی ہیں تو سمجھ لو بات ختم ہو گئی پانچ میڑ ہو چکے بات یہ ہے کہ جب کبھی دعا کرنا کسی معاملے میں اللہ سے بات کرنا تو سمجھ لو کہ شہزادی دیکھ رہی ہیں اور جواب کیا ملنے والا ہے وہ بھی ان کو پتا ہے اس لئے ہم ان کو وسیلہ قرار دیتے ہیں کہ شہزادی جب ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں تو جیسے آپ کو زمین کی خبریں ہیں ویسے ہی آپ کو آسمان کی بھی خبریں اور معلوم ہیں شہزادی ہم آپ کو وسیلہ قرار دے کر یہ مانگتے ہیں کہ اس مجمع میں آج جو بھی آیا ہے اس خوشی میں شریک ہونے کے لئے مالک ان کو ہمیشہ شاد و آباد اور خوش و قرم رکھنے امام زمانہ کو ہم نے پرسا دیا تھا اب انہی کی بارگاہ میں ہم آج تبریک اور تہنیت کے تحفہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ مولا یہ مجمع آپ کی دادی کی بات سننے آیا تھا ان کا ذکر کرنے آیا تھا آپ کی خوشی ہے اس خوشی میں یہ مجمع شریک ہوا ہے یہ مرد یہ عورتے یہ بچے آئے ہیں پروردگار ہر بلا ہر آفت اور پریشانی اور بیماری سے ان سب کو محفوظ و معمون رکھ جو مومنین بیمار ہیں جن کے ہم کو نام معلوم ہے اور جن کے نام نہیں معلوم ہے یا اللہ ان کو صحت و شفائن آیت فرمائے ہمارے لکھرسٹی ہیں جناب نیر رزی صاحب اور دو افراد کے جو ذاکر ہیں مولا کے جن میں جواد رزی صاحب جن کے بھی سرجری ہوئی ہے اور سرپراد جعفری صاحب جن کی سرجری ہونے والی ہے جو ہے دعا پرمائے پروردگار ان دونوں کو بلکہ ان تینوں حضرات کو جن کا ذکر کیا ہے اور جن کے نام آپ حضرات کے ذہن میں ہیں سب کو جناب معلومت کے صدقے میں صحت و شفائق کامل و آجل کرامت فرمائے ہیں جو مومنین اس دنیا میں کسی طرح بھی پریشان ہیں کہ اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے اور اگر دنیا میں کوئی پریشانی دی ہے تو آخرت کی ہر پریشانی سے ہر مومن کو محفوظ و معمون رکھ خدا اندہ تجھے لحبت تاہرین کا واسطہ ہمارے دلوں میں عشق و محبت حضرت زہرہ میں اضافہ کر دے مالک ان کے دشمنوں سے بھی ہمارے دلوں میں نفرت و بیزاری میں اضافہ فرما جناب معصومہ کے قاتلوں سے ہمیں نفرت اور بیزاری میں ہمارے دلوں میں اضافہ کر دے اپنا ایک و تمارے آخری معامل کے ظہر میں تعجیل فرما ان کی آنوں اور انصار میں داخل شامل فرما اس ادارے کی توسیع کے لئے جو کوشید چلنے ہیں اس میں کامیابی و کامرائمی کرامت فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سلمان سلاللہ علیکہ و لائے یا با عبداللہ سلام علیکہ و رسول اللہ سلام علیکہ و علا جددک و ابیک و علا امک و اکیت و علا امتی المعصومین من اللکہ و بنید السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکہ و لائے غریب الغربہ سلطان علی بن موسر رضا علیکہ تحیت والثناء و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکہ و لائے صاحب العصر والزمان الامان 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 السلام علیکہ یا شريک القرآن السلام علیکہ یا خليفة الرحمن السلام علیکہ یا امام الانس والجان عجل اللہ تعالی فرجك وسهل اللہ مخرجك و ظهورك و جعلنا من اعوانك و انصارك رحمت اللہ و برکاتہ